السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حماسہ کا یہ دسویں قصیدہ ہے اس کے اندر بڑا جوش ہے اور عظم ہے اگرچہ یہ جاہلی طریقے کا عظم ہے لیکن ہم اس کو اچھی جگہ اور اچھے مصرف میں موڑ سکتے ہیں اس کا امالہ کر سکتے ہیں اچھے مقاصد کے لئے اس عظم ہو تو پھر کیا خوب سعید بن ناشب کہتے ہیں کہ اس نے انتقاما کسی کو مارا تھا کہنا اصاب دمن انتقام لیا تھا تو دھمکی دی تھی کہ ہم تمہارا گھر منہدم کر دیں گے امیر نے تو اسی پر یہ قصیدہ اس نے کہا ہے کہ میں تو بدلہ لوں گا چاہے کچھ بھی ہو کہہ رہا ہے سعید بن ناشب سَأَغْسِلُ عَنِّ الْعَارَ بِالسَّيْفِ جَالِبًا سَأَغْسِلُ عَنِّ الْعَارَ بِالسَّيْفِ جَالِبًا عَلَيَّ قَضَاءُ اللَّهِ مَا كَانَ جَالِبًا میں اپنی ذات سے اپنی شخصیت سے عار کا دھبا رسوائی کا دھبا دور کر دوں گا ذلت کو دھوڑا لوں گا سَأَغْسِلُ عَنِّ الْعَارَ بِالسَّيْفِ تَلْوَارَ کے ذریعے سے یعنی تلوار کا استعمال کر کے اپنی رسوائی کو ختم کر دوں گا جالبا اس حال میں کہ میں اپنے اوپر لے آؤں گا جالبا علیہ یہ جالبا حال بن رہا ہے میں اپنی ذات سے عار دھوڑا لوں گا تلوار کا استعمال کر کے اس حال میں کہ اپنے اوپر لے آؤں گا مَا كَانَ قَضَاءُ اللَّهِ جَالِبًا جالبا کا مفعول ہے مَا كَانَ اور قَضَاءُ اللَّهِ قَانَ کا اسم مان لیجی جالبا خبر مان لیجی اس حال میں کہ میں لے آؤں گا اپنے اوپر وہ چیزیں جو اللہ کی تقدیر لانے والی ہے اس کے بعد جو اللہ کی تقدیر لائے یہ اس کو قبول کر لوں گا وَأَذْهَلُوا مِنْ دَارِي وَأَجْعَلُوا هَدْمَهَا لِعِرْضِيَ مِنْ بَاقِ الْمَذَمَّتِ حَاجِبًا ذَهَلَ عَنْهُ یَمِنْهُ بے پرواہ ہو جانا ذَهَلَ يَذْهَلُوا اور میں اپنے گھر سے بے پرواہ ہو جاؤں گا تم میرے گھر کو منہدم کرنے کی دھمکی دے رہو میں اس سے بے پرواہی کروں گا وَأَجْعَلُوا هَدْمَهَا اور اس کے منہدم ہونے کو گوارہ کرلوں گا وَأَجْعَلُوا هَدْمَهَا اور اس کے منہدم ہونے کو بناؤں گا حاجبًا رکاوٹ لِعِرْضِيَا اپنی عزت و عبرو کے لئے مِن باقی المذمتی دوسری رسوائی سے مطلب منہدم کرنے کو قبول کرلوں گا اور رسوائی سے اپنی عزت کی حفاظت کروں گا اس کے منہدم ہونے کو ذریعہ بناوں گا حفاظت کا حاجب آیا حجومنے حفاظت کرنا روکنا روکنے کا ذریعہ بناوں گا اپنی عزت کے لئے اپنی عزت کی حفاظت کا ذریعہ بنا ہوا مِن باقی المذمتی دوسری مذمت اور رسوائی والی باتوں سے وَيَسْغُرُ فِي عَيْنِي تِلَادِي اِذَن سَنَت يَمِينِ بِإِدْرَاكِ الَّذِي كُنْتُ طَالِبًا اور میری آنکھ میں میری جائداد چھوٹی ہو جاتی ہے تِلَاد زمین و جائداد جو پرانی جائداد ہوتی ہے اپنی عزت کیسے کو کہتے ہیں میری جائداد بے حیثیت ہو جاتی میری آنکھ میں میری نظر میں اِذَن سَنَتْ يَمِينِ جب میرا ہاتھ مُڑتا ہے بِإِدْرَاكِ الَّذِي كُنْتُ طَالِبًا اس چیز کو پانے کے لیے جس کا کہ میں طالب ہوتا ہوں مطلب جب میں اقدام کرتا ہوں اور عمل کرتا ہوں اپنے مقصد کو پانے میں تو پھر زمین و جائداد کی حیثیت کچھ نہیں چاہے زمین جائے یا جائداد ختم ہو جو مجھے پانا ہے وہ پا کر رہا ہوں کیسے عزم ہے آپ کہہ سکتے ہیں سغورت فی عینی ولی اللہ الدنیا وما فیہا اللہ کے ولی کی نظر میں دنیا وما فیہا کی کوئی حیثیت نہیں ہے یسغورو فی عینی المال مال میری نظر میں چھوٹا ہے اور اس کی ضد کہہ یہ یکبورو یعظمو ینبغی ان یعظم فی قلوبنا العلم فی عینی کے جگہ فی قلبی بھی کہہ سکتے ہیں زہلا عنہ انہو زہلا عن اولادی ہی اپنی اولاد سے بے خبر ہو گئے آپ کہیں انہو غزل عن شخصہ آرہ اس نے اپنی شخصیت سے آر دھو ڈالی یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین باقی آئندہ انشاءاللہ سکتے ہیں موسیقی